تو یہ کور آ جائے ہمارا فیصلے قید و بند جیلیں مار داڑ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی ہے جب تک زندہ ہے ہمارے ذہن میں بس اب ایک چیز راسقل عقیدہ ہو چکی ہے اور وہ ہیں اپنے حق کا حصول حقیقی حضادی کا حصول 24 نومبر کے حوالے سے ایک دو سوال آئی آپ سے ہم پوچھتے ہیں آپ اب کیا فائنلی کیا دیکھ رہے ہیں کہ 24 نومبر اگر جیسے پہلے کنٹینر لگے اگر اسی طرح ہوتا ہے تو سکیٹریزی کیا ہوگی ابھی تک انٹرنیٹ کالینیشن شروع ہو ابھی نہیں ہے لیکن میں پروپوس کرتا ہوں کہ اجتماعی بیان جانا چاہیے پوری لیڈرشپ کا کہ یہ ہم ہیں یہ ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم ہوں گے ہر حالت میں ہوں گے آپ کو لیڈ کریں گے ورکر کو اور پاکستانیوں کو یقین اور باور کرانا ہے کہ قیادت ان کو نہیں چھوڑی گی اور یہ مسلسل جو ہیں چھے سات دن جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہی اس کا ریپیٹیشن ہونا چاہیے تاکہ جب اعتجاج کا دن آئے تو وہ آنکھیں بند کر کے اعتقاد اور اعتماد کرتے ہوئے نکلے جب لیڈرشپ ہوگی ساری اپوزیشن سینٹ کے ایم پی ایز اور ممبران نیشنل اسیمیلی اور مرکدی کابینہ اور صوبائی کابینہ تو میرا خیال ہے ہر ایک اعتماد ایک دوسرے پہ بڑھے گا اور ورکر جو ہیں اس وقت تک آپ دیکھیں آپ کے علاوہ شاید بھی کوئی بندہ ہو ایسا کہ جو اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے مجھے علم نہیں ہے اگر انٹرنل کوڈینیشن ہی نہیں ہوگی انٹرنل کوڈینیشن ابھی تک نہیں ہے اور اگر ہیں کوئی کسی لیول پہ ہیں تو شاید مجھے اس کا حصہ نہیں بنائی ہے اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اوبرال جو پلان ہے بڑا اور اگزیکلی پلان ہے کیا جلسہ کر کے واپس جانا ہے جلسہ نہیں ہوگا اتجاج ہوگا اور درنہ ہوگا اور درنہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے شیطان کی آن کی طرح لمبا ہو سکتا ہے سو دن بھی ہو سکتے ہیں اور آزار دن بھی ہو سکتے ہیں اس سے اگر خان صاحب رہا نہ ہو پائے تو پھر پی ٹی آئی کیا اس کے بعد کی کیا نہیں میرا خیال ہے اگر لاکھ پاکستانی تین لاکھ بھی نکل جائے نا دو دن کے اندر خان ریا ہوگا صرف پاکستانی ہمت باندے صرف ایک دو سوال گورنمنٹ کی کارگردی پر کر کے اپس آپ کو آپ کا ٹائم میں کافی لیا ایک تو سموگ ایک بڑا مسئلہ اس وقت لاہور میں بنا ہوا اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے مریم انواز صاحب آپ بائد لندن میں وہاں انہوں نے سٹیگمنٹ دی تو اس پر کچھ ایڈین سائیڈ سے بھی رسپونس آیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو جو کرٹیکل ایشوز ہیں پبلک کے ان کے اوپر کیا کیسے اس کو بہتر کرنا چاہیے کیسے عرض کرنا چاہیے سموگ کہیں اس دن اسلامباد نے دی اگر وہ گئی چھوٹی سموگ آپ کی جلسے کو گئی ڈسٹرپٹ نہیں کرے سموگ جو ہے نا یہ تو بیسیکلی ایک نوست ہے جو انون کی حکومت کی وجہ سے پنجاب پہ اور ملک کی عیسوں میں چاہی ہوئی آپ کے دور میں بھی تھی صاحب کے دور میں ہمارے دور میں ایسی نوست نہیں تھی یہ اب بہت پھیل گئی ہے اور آج وہ جو مریم اور رنگزیب صاحبہ ہیں مہترمہ دس سال کا منصوبہ بنا رہی تھی کہ دس سالوں میں سموگ پہ کابو پا لیں گے تو جب تک ان لوگوں پہ کابو نہیں پایا جاتا ان کو جو ہیں اپنے اس جگہ پہ نہیں لائے جاتا یہ ہارے ہوئی سیاست دان جو وزیر اعلیٰ خود فارم فورٹی سیون پہ ہاری ہوئی ہو فارم فورٹی سیون پہ وہ کیا پنجاب کو ترقی دے گی پنجاب کو ترقی دینے کے لئے یہ لوگ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور دوسری بات یہ ہے نا کہ